سپیشل ایڈیوکیشن ہمیشکار دوستو سواغت کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے سپیشل ایڈیوکیشن سو دوستو جیسا کہ آپ لوگ اپنی موبائل سکرین پر دیکھ سکتے ہو ہریانہ سے ریلیڈڈ ایک اور بمپر اور ایمپورڈن برتی کی انفرمیشن لے کر آئے ہوں آپ سب بھی کیانی ریٹ کے لیے اس میں ایکچولی کوئی بھی آپ لوگ کی فیس نہیں ہے اپلائی کرنے کی سکرین پر جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بمپ پر پوسٹ نکالی گئی ہے تیرہ سو پلس پوسٹ ہے ایج لیمنٹ آپ لوگ کی اٹھارہ سا لے کر بیالی سال کے بیچ میں ہونی چاہیے تو چلیے بینہ کوئی ٹائم ویسٹ کی میں آپ کو افیشیل نوڈیفکیشن کی طرف لے چلتا ہوں بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بارزڈ کر رہے ہو اور ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا then please do subscribe the channel سے دوستو 25 اکٹوبر 2022 کا نوڈیفکیشن ہے مطلب کل آپ کا نوڈیفکیشن ریلیز کیا گیا تھا اور آج 26 اکٹوبر کو میں آپ لوگ کو انفروم کر رہا ہوں and جو last date ہے دوستو اپلائی کرنے کی ہوئے 4 نومبر 2022 اب یہ admit card اور exam date کے بارے میں کوئی update نہیں ہے application fees کے بارے میں آپ لوگ کو already بتا چکا ہوں کوئی بھی application fees نہیں ہے آپ کسی بھی category چھو journal, obc, ews, scst, physically handicapped یا ex-serviceman so کسی بھی category والے candidate کی کوئی بھی application fees نہیں ہے apply کرنے کی and applies میں آپ لوگ کو online کرنا ہے اور یہ جو post نکالی گئی ہے یہ میں بتا دوں آپ کو driver کی vacancies نکالی گئی ہے آپ کے اپنے حریانہ میں driver کے بدوں پر vacancies نکالی گئی ہے age آپ کی 18 سے لے کر 42 سال کے بیچ میں ہونی چاہیے اور جو آپ کی age calculate ہوئی گی وہ 4 نومبر 2020 کے according calculate ہوگی اس کے علاوہ qualification کے بارے میں بات کر لیتا ہے so driver کی post کے لیے انہوں نے بولا ہے کہ 10th class pass اگر آپ نے کر رکھی ہے آپ لوگ apply کر سکتے ہو اس کے علاوہ detail notification کے لیے آپ لوگ اس link پر click کر لینا یہ link میں نے آپ کو نیچے description box میں provide کروا دیا تو آپ کو detail جانکاری مل جائے گی اور کوئی doubts ہوگا رہا ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہو so دھنیا واد دوستو آج کے لیے پاس اتنا ہی ویڈیو چھلے تو like کرنا اور چینل پر پہلی ورز ریٹ کر رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پیس کر لینا